موسیقی اسلام علیکم ویلکم ڈو فور سٹار کیچن دعا کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حیریت سے اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین اور آج میں آپ سب کے ساتھ ایک دعا شیئر کروں گی وہ اس طرح سے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جس نے بھی میرے ساتھ برا کیا جس نے بھی مجھے برا کہا جس نے بھی میری چوری کی جس نے بھی میرا دل دکھایا آج میں نے سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ماف کیا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو اچھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور سب کو ماف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین سمامی اور آج میں آپ سب کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ لاہوری مرک چنے ہیں جو بہت ہی مزید کے بنتے ہیں اور میری ریسپی سے بنایئے گا انشاءاللہ آپ ضرور انجوئے کریں گے اور جو جو چیزیں اس میں جائیں گی یہ اس میں چکن ہے جو چار سو گرام میں نے چکن لیا ہے اور چھے سو گرام میرے پاس چنے ہیں جس کو میں نے اوورنائٹ بھی گویا تھا اور پانی اس کا میں نے ڈرین کر دیا ہے اور پیاز دو میڈیم سائز کی اس میں جائے گی دو چھوٹے ٹوماٹر ہیں جس کی میں نے پیوری بنا لیا ہے ون اڈ ہاف ٹیبل سپون اس میں ادھر گلسن کا پیسٹ جائے گا ٹو ٹیسپون اس میں یہ کالی مرچ ہے سابق کالی مرچ میں نے لیا ہے اس کو کوٹ کے بعد میں ہم اس میں شامل کریں گے چنوں میں ہاف ٹیسپون اس میں سابق زیرا وہ بھی ان میں شامل کریں گے ایک ٹیسپون میں نے میٹھا سوڈا لیا ہے کھانے والا سوڈا یہ ہم چنے بوائل کرتے ہو اس میں ایڈ کریں گے اور مسالوں میں اس میں جو جو کچھ جائے گا چکن کا جو مسالہ بنائیں گے اس میں ون اڈ ہاف ٹیسپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے گا ہاف ٹیسپون اس میں سرخ مرچ پاوڈر ہاف ٹیسپون سے تھوڑی کم اس میں حل دی جائے گی ون ٹیسپون اس میں سکا دنیا پاوڈر ون ٹیسپون اس میں چاٹ مسالہ یہ ہومیٹ چاٹ مسالہ ہے یہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور ون ٹیسپون اس میں پیپریکا پاوڈر جائے گا اور ون ٹیسپون اس میں زیرا پاوڈر اور گرم مسالہ میں اس میں ایڈ نہیں کروں گی کالی مرچ ثابت لیا ہے تقریباً دو ٹیسپون آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اسی سے میں اس کا ٹیسٹ پناوں گی یہ لاسٹ میں کوٹ کے اس میں شامل کروں گی اور سبس دنیا اور بڑی والی ہری مرچے لیا ہے میں اسے لاسٹ میں گارنش کروں گی تیلی میں تقریباً ڈائی لیٹر پانی میں نے ڈالا تھا پانی بوائل ہو چکا ہے اب اس میں چنے سارے ایڈ کر دوں گی اچھی طرح بال آجائے پھر اس میں چنے ایڈ کر دیں ساتھ ہی یہ میٹھا سوڈا بھی ایڈ کر دیں لیکن اچھی طرح سے یہ گل جائیں اس سے اس کا بڑا چھا ٹیسٹ بنے گا چنے پھر بازار جیسا اب یہ تقریباً پندرہ بیس منٹ میں چنے اچھی طرح سے گل جائیں گے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی جاتی ہوں کہ آگے کیا کرنے اور ون ٹیسپون اس میں نمک بھی ایڈ کر دیں اور یہ پکنے کے لئے اس کو رکھ دیں اور میڈیم آج کر دیں ایک طرف میرے چنے پکنے کے لئے رکھ دیں اب دوسری طرف ہم چکر کا مسالہ تیار کریں سب سے پہلے اس میں ایک کپ اویل ایٹ کریں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم یہ اپنا پیاس جو ہے یہ براؤن کریں گے پیاس گولڈن ہو چکا ہے اب اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اس کو بھی ہلکا ہلکا گولڈن کریں گے ادھرک لسن بھی گولڈن ہو چکا ہے ہلکا سا پانی ایک کریں گے اور ساتھ ہی چکن ڈال کے چکی بنائی کریں گے اچھی طرح تیز آنچ کر دیں گے اور اس کی طرح سے بنائی کریں گے چکن کی اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے اب اس میں سارے ہم مسالے ایڈ کر دیں گے اب ساتھ جو چماتر کی پیوری بنائی تھی وہ بھی ساتھ ایڈ کر دیں گے اور خاف گلاس اس میں پانی ڈال لیں گے ہلکی سا اس کی گریوی بنائیں گے اور ڈکن اب اوپر رکھ کے اس کو تھوڑی دیل کے لیے چھوڑ دیں گے ماشاءاللہ چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں فلیم آف کر دوں گی اپنے اتنی اس کی گریوی رکھنی ہے بس تھوڑی تھوڑی سی اب میں فلیم آف کر کے اس کا جو یہ اوپر تھوڑی سی تری ہے یہ کلر اس کا جو ہے ریڈ ریڈ یہ میں تھوڑا سا آئل اس کا نکال لوں گی جب ہم سرونگ بول میں چنے ڈالیں گے تو یہ اوپر تھوڑا سا ڈال دیں گے کیونکہ ترکا بغیرہ ہم ایکسٹرا اوپر نہیں لگائیں گے کیونکہ چنے ڈالنے سے بعض دفعہ یہ تری یہ بلکل ہتم ہو جاتی ہے تو جب سرونگ بول میں آپ چنے ڈالیں تو یہ تھوڑی سی اوپر تری ڈال دیں چنے ہمارے بڑی طرح سے گل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ گلے ہوئے ہونے چاہیئے بلکل یہ آتھ لگانے سے ٹوٹ رہے ہیں بڑی طرح سے یہ گل چکے ہیں ہم چنوں کو یہ چکن میں ایڈ کر دیں گے چنوں کو میں نے چکن میں ایڈ کر دیا ہے کچھ لوگ اس طرح پسند کرتے ہیں ہلکہ ہلکہ سا اس کا شوربہ رکھ لیتے ہیں لیکن میں اس کو پانی کو ڈرائی کروں گی ماشاءاللہ سے چنیں ہمارے بلکل ریڈی ہونے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے چنیں ثابت ہیں آدھے میں نے ڈوئی کی مدد سے ایسے ایسے ہلکہ ہلکہ ان کو پیس لیا ہے آپ نے بھی اس طرح چن کو اس طرح پیس لینا ہے اور تھوڑے سے ثابت رہنے دینا ہے کیونکہ چنیں اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب آپ اس ٹیج پہ اس کا نمک بھی تیسٹ کر لیں جتنا آپ کو چاہیے ہو اتنا آپ رکھ لیں پھر ہم اس میں زیرا ایڈ کریں گے اور کٹیوئی کالی مرچ وہ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ جتنا دل چاہے آپ اتنی ایڈ کر لیجئے گا میں اس میں دو ٹی سکون پہلے ایڈ کر کے تو اس کا ٹیسٹ کر لوں گی اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اور اس میں ایڈ کر دوں گی چنیں ماشاءاللہ سے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کالی مٹ جتنی میں نے کٹی تھی وہ ساری میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور کیونکہ اس کو آپ بھی پی سی اگا نہیں بلکل باریک نہیں کرنا اس کو جیسے کٹی ہوئی کالی مٹ درہ مٹ جس کو کہتے ہیں اس طرح آپ نے اس میں ڈالنی ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا بن جاتا ہے اسی طرح آپ مٹ ڈالیے گا اس میں اب یہ بلکل ریڈی ہے میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور تری جو ہم نے نکال لی تھی وہ ہم چنو کے اوپر اس طرح جب ڈیش آؤٹ کرتے وقت اس طرح تھوڑی سی ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے لاہوری مرکچنے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اتنی زبردست ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو چھٹی والا دینیں ایک دن پہلے رات کو اس کو بنا لیجئے گا اور صبح نان کے ساتھ پراتوں کے ساتھ انجوئے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد دکھئے گا اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے سب سے پہلے مل سکے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ نکے بعد موسیقی